فسٹو فال السلام علیکم میرا نام ہے حارون سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں فائنلائز ٹی وی دوستوں بچے ہر کسی کو پیارے لگتے ہیں آپ نے اپنی لائف میں بہت سے کیوٹ بچوں کو دیکھا ہوگا جو کہ اپنی شرارتوں کی وجہ سے سب کا دل جیت لیتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کی کچھ ایسے بچوں کے بھارے میں بتاؤں گا جن کے پاس اصلی کی سپر پاورز موجود ہیں سو لیٹس بی گین دوستوں ایسی ہی انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے فائنلائز ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر پریس کر کے آل کا آپشن لازمی سیلٹ کریں نمبر فائف آئی مین اسٹوائل جھکوویک دوستوں کروشیا میں رہنے والے اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی کمال کی سپر پاورز سے نوازہ ہے اس چھوٹے سی بچے کی باڈی میں سے بہت ہی پاورفل میگنیٹک فیلڈ کریئٹ ہوتی ہے اور اسی کی چلتے آئی وین کی باڈی پر کوئی بھی میٹل سے بنی ہوئی چیز رکھے جائے تو وہ اس کی باڈی پر کافی مضبوطی سے چپک جاتی ہے اس کے ساتھ ہی آئی وین کی باڈی میں ایک اور حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ ان کے جسم پر لگنے والے زخم باقی لوگوں کی مقابلے کافی جلدی بھر جاتے ہیں جو کہ آئی وین کی باڈی میں ایک الگ سپر پاورا کا کام کرتی ہے دوستو یہ بچہ واقعی میں سپر کیر ہے نمبر فور یینگ جنگ لانگ دوستو سات سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد بچوں کو اچھے طریقے سے گیم وغیرہ بھی کھیلنے نہیں آتی لیکن ملیئے اس سات سال کے یینگ جنگ لانگ سے جو بھاری بر کم دندم کی بوریوں کو اپنی کمر پر آسانی سے لات کے چل سکتے ہیں اپنے سے بڑوں کو اپنی پیٹ پر بٹھا کے سیرہ تفری بھی کر سکتا ہے اور یہ سب کرتے ہوئے یینگ کو کسی قسم کی تھکن بھی نہیں ہوتی اور دوٹن وزنی وین کو جو کہ پیسنجر سے بھری ہوتی ہے اسے یہ صرف اپنے ہاتھوں سے آسانی سے کھیچ لیتا ہے دوستو یہ بچہ واقعی میں بہت پاورفل ہے نمبر تھری عرات حسینی دوستو اس پانچ سالہ بچے میں اپنی عمر سے کئی زیادہ صلاحیتیں موجود ہیں اس بچے کو بیک فلیپ اور جمناسٹک میں مہارت حاصل ہے اور اس کی بوڈی اتنا لچکدار ہے کہ یہ مشکل وقت میں اپنی بوڈی کو کسی بھی طرف موڑ اور گھما سکتے ہیں جب عرات تین سال کے ہوئے تو ان کے والد کو ان کی خدادات صلاحیتوں کا اندازہ ہو چکا تھا کیونکہ یہ تین سال کے عمر میں ایسے ایسے اسٹنٹ کر لیتے تھے جو کہ بڑے بڑوں کے لیے کرنا مشکل ہوتا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کے والد کا کہنا تھا کہ یہ دن میں صرف پندرہ سے بیس منٹ کی ہی ایکسوسائز کرتے ہیں اور ان کے والد کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کو جم جانا بلکل بسند نہیں اور گھر میں بھی کوئی کوچ انہیں ٹریننگ دینے نہیں آتا نمبر ٹو دا ینگ بروسلی دوستو آپ نے بروسلی کا نام یا پھر ان کے فائٹنگ لازمی دیکھی ہوگی لیکن اب آپ ملیے اس ینگ بروسلی سے دوستو اس کا تعلق جاپان سے ہے اور یہ بروسلی کے سب سے بڑے فین ہیں اس لیے اس بچے نے اپنی پوری زندگی بروسلی جیسا بننے میں وقف کر دی اگر آپ انٹرنیٹ کے ریگولر یوزرز ہیں تو آپ نے ان کی کہیں نہ کہیں اسٹینڈ کرتے ہوئے ویڈیوز لازمی دیکھی ہوگی یہ بچہ روزانہ صبح ساڑھے چھے بجے اٹھنے کے بعد لگاتار چار سے ساڑھے چار گھنٹے مشکل ترین ایکسرسائز بھی کرتا ہے اس بچے کا کہنا ہے کہ انہوں نے صرف ایک سال کے عمر سے ہی بروسلی کے فائٹنگ اسٹائل کو کوپی کرنا شروع کر دیا تھا اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ بڑے ہوں کہ بروسلی کے طرح بلکل پرفیکٹ فائٹر بنے نمبر ون نتاشا ڈیم کینا دوستوں جب کسی انسان کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو مشین کے مدد سے ایکسرا کرانا پڑتا ہے جس کے بعد پتا چلتا ہے کہ ہڈی کس کس جگہ انفیکٹڈ ہوئی ہے لیکن نتاشا بغیر کسی مشین کے اپنی آنکھوں سے کسی بھی انسان کا ایکسرا کر سکتی ہے جب یہ بات لوگوں کو پتا چلی تو اس بچے کے گھر کے باہر ہمیشہ ایسے لوگوں کی لائنیں لگی ہوتی تھی جن کو ڈاکٹرز نے ایکسرا وغیرہ کرنے کا کہا ہوتا اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو ایسی کمال کی نعمت سے نوازہ ہے کہ یہ بچی کسی بھی انسان کے آر پار دیکھ سکتی ہے انٹرویو کے لیے انوائٹ کیا جہاں اس بچی کے سامنے کئی سارے پیشن لائے گئے اس کے بعد نتاشا نے ان تمام پیشنس کی بیماریوں کے بہانے میں ستر فیصد صحیح بتایا اور یہاں تک کہ نتاشا کے سامنے ایک کار ایکسرنٹ کا پیشن لائے گیا تو نتاشا کا کہنا تھا کہ وہ ان کی باڈی میں ٹوٹی ہوئی ہڈیا دیکھ سکتی ہیں اور یہ بھی بتا سکتی ہیں کہ ان کی باڈی میں کہاں کہاں دھاتی پیٹس لگائی گئے ہیں یہ بات سن کر وہاں موجود سب لوگ حیران دہ گئے اور یوں دنیا میں آج ہی سے ایکسرے گل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دوستو اس لڑکی کے پاس واقعی ایک بہت ہی کمال کی سپر پاور موجود ہے دوستو آپ کو ان سب بچوں میں سے کون سے بچے کی سپر پاور سب سے زیادہ کمال کی رہی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اور اگر آپ نے ابھی تک فائنلائز ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر پریس کر کے آل کا اوپشن لازمی سلٹ کریں تاکہ ہماری آنے والی لیٹیس ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے ملتے ہیں این ایڈر ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے فی امان اللہ